بھارت مزید سرجیکل سٹرائکس کرے گا اور پاکستان سے مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے اور اب جواب دینے کا وقت ہے لیکن مہنگائی کا توفان نہیں تھما نئی نام لیا تھمنے کا بجلی آٹاگی پیٹرل سب کی قیمتوں کو آگ لگتی چلی گئی اب ایسے میں عوام حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا گھبرانے کی اجازت ہے گھبرانے اب آپ نے کہ کرنے پورے پانچ سال یہ کہنے اور پھر آپ نے ٹائم پورا کرنے عوام پوچھ رہے ہیں کیا کیا اس حکومت نے پاکستان کے اندر ہندوستان کی کونسی ایسی پروڈکٹس آتی ہیں جو ان کا ہم بائی کٹ کرتے ہیں بے پناہ ہی سمگل ہو کے آتی ہیں پورا بازار ہے نارکلی بازار میں آپ جائیے پانوالی گلی ہندوستان کی ہر پروڈکٹ آپ کو معاملے گی یہ بہت اچھی ہے یہ وائے ایران بھی آتا ہے وائے افغانستان بھی آتا ہے ڈالر کا آپ قیمت دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں ڈالر جب ایک سو ستر بہتر ہے تو کیا چیز ہم ایمپورٹ کر سکتے ہیں بھئی ہمارا ایمپورٹ بل جو چھتیس چھتیس بلین ہے وہ پچاس بلین ہو جائے گا ہیلو فرنڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواغت ہے پاکستان میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی کی امیشاہ نے جو دھمکی دیئے پاکستان کو سرچگل سٹرائپ کی اس کے بعد پاکستان میں یہ بات پھیل چکی ہے بھارت کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف کاروائی تو کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے ملک کا حال دیکھ لو انڈین پروڈکٹ ہیں ہمارے بزار بھرے پڑھے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی اور ساتھی ساتھ فیرہ خان کا گصہ فوڈ گیا عمران خان کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں گے بھارت کا یہاں روٹی نہیں ہے ملک میں کھانے کے لیے تین سال ہو چکے مگر عمران خان نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ایک افرا تفریقہ محول ہے اور ساتھی ساتھ حلالی جی بھی یہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارا ڈالر کے مقابلے روپیا گرتا چلا جا رہا ہے اور اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے اگر اس افتار سے گرتا چلا گیا تو پاکستان کنگال ہونے کے کگار پہ آ جائے گا آئیے دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہی کم بیک ناظرین بھارت کے وزیر داخلہ عمید شاہ نے ایک یونیورسٹی کی افتدائی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مزید سرجیکل سٹرائکس کرے گا اور پاکستان سے مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے اور اب جواب دینے کا وقت ہے اچھا بھارتی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت تھا جب بھارت کی سرحد حملوں کی زد میں ہوتی تھی تو مذاکرات کیے جاتے تھے لیکن اب نئی دہلی دہشتگردوں کے حملوں کا مو توڑ جواب دے گی اچھا پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارت کے وزیر داخلہ عمید شاہ کے پاکستان کے خلاف یہ سرجیکل سٹرائکس کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتیال انگیز قرار دے دیا ہے دیکھیں اس وقت کون کون ہم سے ناراض ہے امریکہ ہم سے سخت ناراض ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کی وہاں پر ان کے سینٹ میں بات چیز ہوئی ہے اور کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ جہاں میں ان کیمرہ کریں گے اور ہندوستان بھی ہم سے ناراض ہے اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا نیکسس بھی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے عوام کو مشکل حالات سے جلد نکل جانے کی حقین دہانی بھی کرائی انہوں نے عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ بھی دیا اپنے جو معاشی ٹیم میں ان کے سربراہ کو بار بار اس امید کے ساتھ بدلا تاکہ ملک کی معیشت کی جو سمت ہے وہ کسی طرح درست ہو سکے اور آپے سے باہر مہنگائی کو لگام ڈالی جا سکے لیکن مہنگائی کا توفان نہیں تھما نہیں ناملیا تھمنے کا بجلی آٹاگی پیٹرل سب کی قیمتوں کو آگ لگتی چلی گئی اب ایسے میں عوام حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا گھبرانے کی اجازت ہے گھبرالیں یا اب بھی مزید مہنگائی بڑھنے کا انتظار کریں کہ مزید مہنگائی ہوتی تو پھر تھوڑا گھبرالیں اب حکومت سابقہ حکومت تو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے آپ کو پتہ ہے جبکہ حکومت کو آئے ہوئے تین سال سے زائد کا عرصہ ہو گئے ایسے میں باہر ہم حکومت سے مہنگائی کا حساب مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دوسروں پر ملباڈ ڈالنا چھوڑ دیں حکومت بتائے ہم نے اس حکومت کو ووٹ دیا تھا یہ بتائے کس نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے کیوں نہیں کب ہو پایا جا سکا لیکن اب موجودہ حکومت کو آئے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں تین سال سے زائد کا وقت ہو چکے اب ایسے میں عوام تو یہ سنسن کے تھک چکے ہیں نا کہ بڑتی مہنگائی کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں اس کی ورہ سے اس کی ورہ سے اب عوام آج کی بات کرنا چاہتے ہیں اب اس رات بڑا آسان ہے کہ پورا ٹینور مکمل کر دیں اگلا الیکشن آجے گا فلان کی ورہ سے فلان کی ورہ سے پچھلے کی ورہ سے پچھلے کی ورہ سے بس پانچ سال پورے ہو گئے یہ تو بڑا آسان ہو گیا نا پھر اپنی پرفارمنس کی ذمہ داری کون لے گا کون جواب دے گا اب عوام حکومت سے پوچھ رہی ہے نا کہ چلے تین سال کہہ دیا پچھلے والوں سے اب آپ نے یہ کرنے پورے پانچ سال یہ کہنے اور پھر آپ نے ٹائم پورا کرنے عوام پوچھ رہی کیا کیا اس حکومت نے اقدامات کیا کیے اب وہ نہیں پاسکے تو پھر عوام کو ان کے باقی اچھے دامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں آج کیونکہ غریب عوام اس وقت صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کو ریلیف ملی اب میری حکومت سے گزارش ہی ہے نا میں گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ آپ کی بات درست ہوگی کہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھتی ہے لیکن جہاں جہاں مہنگائی ہوئی ہے نا ذرا یہ بھی پھر آپ لوگ بتا دیا جہاں جہاں مہنگائی ہوتی ہے وہاں کی حکومت انہوں نے کہ عوام کی آمدنی بڑھا کر انہیں مہنگائی کا احساس نہیں ہونے دیا نا یہ بھی تو ہوئے نا کہ عوام کی آمدنی پہ تو بڑی ہے نا وہاں آمدنی نہیں بڑھائی گئی لیکن پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے لیکن آمدنی وہی کی وہی کھڑی رہتی ہے مطلب بس چلے تو کم کر دی جائے آمدنی یا وہی پہ کھڑی رہے نہیں ہوگی پھر پوری بات آپ لوگ کریں نا جب آپ باہر کی اگزامپلز دیتے ہیں پھر پوری اگزامپلز ایک یوگ تھا جب بات ہوتی تھی اب یوگ ہے کہ جیسا سامنے سے سوال آئے گا ویسے جواب دیا جائے گا اچھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں وہ آپ کو اس کابل بھی نہیں سمجھ رہے کاش کاش او ایسی میں اتنا دم خم آج مسلمانوں کی بحیثیت مختلف ممالک کے یہ مارکیٹ کے بہت بات کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہندوستان کی کون سی ایسی پروڈکٹس آتی ہیں جو ان کا ہم بائی کٹ کریں سمجھل ہو کے آتی ہیں پورا بازار ہے نارکلی بازار میں آپ دائیے پانوالی گلی ہندوستان کی ہر پروڈکٹ آپ کو معاملے گی نہیں یہ بہت اچھی ہے یہ وائے ایران بھی آتا ہے وائے افغان اسمان بھی آتا ہے وائے دبائی آرہا ہے دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو یہ ایلیگل آرہی ہے لیگل چینل سے نہیں آرہی تو کسٹم انٹیلیجنس کو جن ایریاز میں بخاری صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایڈیفائی کر کے ریڈ کرنی چاہیے یہ نہیں رکھے آج تک ہم نے اسرائیل کی کوئی بوئیکارٹ نہیں کی یہ ریٹارک سے کرنا چاہیے 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 is another thing but real life and practicality نہیں کیوں نہیں چاہتے جائے کوئی شبی شوچے نہیں دیکھیں پاکستان اکیلا کیا کرے گا فرانس نے کیا کیا پاکستان اپنے ملک میں نہیں کر سکتا ہم نے وہ پیریئر وارٹر کی بطلیں بند کر دیں کیا ہوا they're back on the shelf the question is اس کو ہم نے tackle کرنا ہے in a unified form the Islamic world is not united میرے خیال سے جو بات پی جے کہہ رہے ہیں اس کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے کہ یہ صرف ایک ملک کے کرنے سے نہیں ہوگا یہ انٹرنیشنل فورم OIC کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس شنگائی تنظیم ہے یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں سب سے بڑا دنیا میں کولپس جو ہو رہا ہے as we speak اور وہ ہے ریال اسٹیٹ کا چین میں تباہی معنی یہ لینم وہ یہ جو امریکہ کا اس سے بھی زیادہ ہے اچھا پاکستان میں اب آپ بولیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ڈالر کا آپ قیمت دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں ڈالر جب ایک سو ستر بہتر ہے تو کیا چیز ہم امپورٹ کر سکتے ہیں بھئی ہمارا امپورٹ بل جو چھتیس چھتیس بلین ہے وہ پچاس بلین ہو جائے گا ہونا ہی ہے اتنا ہی چیزیں ہم لے تو انٹریس ریٹ انفلیشن اب بڑے گا پیٹرول چوراسی بیرل چوراسی پہ جا رہا ہے آج شاید پانچ روپیہ بڑ گیا ہے پیٹرول ایک سو کتا ہے ایک سو ستیس ہو گیا ہے بتیس ہو گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہی سولوشن ہے اب آپ پوچھ رہی تھی کیا کر سکتا تھے ہم اور اگر یہ نہیں کیا ہے عمران میرے خیال میں کر رہا ہے مگر اگر نہیں کیا ہے تو یہ ایک غلطی ضرور ہے اور وہ ہے سمینہ ہم نہ دیکھئے ہم نہ ٹیکنیکل پروڈکس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ انڈسٹریل پروڈکس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہمارا سروس سٹریکچر میں کچھ ہے نہ ہم کیمیکلز میں کچھ چیز کر سکتے ہیں ہم صرف اور صرف ایک چیز کر سکتے ہیں اگری کلچر لگاؤ لوگوں میں خیرہ ان اگری کلچر امپلائیمنٹ ہر آدمی کو دالو اگری کلچر میں اور پروڈیوس اور اس وہ ہے آپ کا سب سے بڑا اور اس لیے جب لوگ سلینٹی واتر لاؤگنگ ایرگیشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس کو توجہ دیتے ہیں at the right time اب آپ لوگ آپ اگری کلچر ایسے آپ کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں کہ you would have made up موسیقی